ہندوستان اور امریکہ کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے کیونکہ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان نے امریکہ کے بغل بچے اسرائیل کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا ایک عملی نمونہ بھی سامنے آ گیا ہے اقوام متحدہ میں ہندوستان کی مستقل نمائندہ روچیرہ کیمبوج نے فلسطین کی حمایت کا کھل کر اعلان کیا ہے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینی عوام کے ساتھ اپنے درینہ تعلقات کی تصدیق بھارت کی مستقل نمائندہ کی جانب سے کی گئی انہوں نے کہا کہ تاریخی سرزمین کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور الگ ریاست کے قیام امن اور خوشحالی کی کوششوں میں فلسطینی عوام کے ساتھ ہماری مسلسل حمایت کی بنیاد پر ہم آج ایک ایسے وقت میں جمع ہوئے جب مشرق وستہ میں سلامتی کی صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے رویچرا کیمبوج نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری تنازہ جس میں بڑے پیمانے پر عام شہریوں کی جانوں خاص طور پر خواتین اور بچوں کے قتل عام یہاں تک کہ ایک خطرناک انسانی بہران پیدا ہو رہا ہے یہ واضح طور پر ناقابل قبول صورتحال ہے اسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم نے در حقیقت شہریوں کی ہلاکت کی شدید مضمت کی ہے اس انسانی بہران سے نمٹنے کے لیے یہ تمام فریقوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اس میں ہم عالمی برادری کی جانب سے ان تمام کوششوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جو کشیدگی میں کمی اور فلسطین کے لوگوں تک امداد کی فراہمی کا رستہ کھول رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے ستر ٹن انسانی امداد بھیجی جس میں سے سولہ اشاریہ چھے ٹن عدویات اور طبی ساز و سامان شامل ہے دہشتگردی اور یرگمال بنانے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہیں یرگمال بنایا کیا ہے ہم یرگمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہیں فوری طور پر انہیں ان کے پیاروں سے ملایا جانا چاہیے یعنی اب یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ بھارت کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پوری دنیا سے پریشر بڑھتا جا رہا ہے لہذا بھارت نے بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر فلسطین کی موجودہ وقت میں حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا عملی نمونہ یہ بیان ہو سکتا ہے اور اس کے بعد مزید بیانات بھی سامنے آ سکتے ہیں